ہان جی سشکال سلام علیکم تین وست سارے نو میں ہے تھوڑا پنا ملکی سنگ نیٹا ساٹھا افیشل نمبر ہے تین سو ستائی اٹھانو میں چار 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 دن پانی پیشلے کئی سالنا تو پروفیشنل تریقے نال تو ہانو پور اٹلی ویچ لائسنس دی جو سٹڈی ہے پتہ انتے بھی دی لائیو کلاسن زریعہ تو ہانو دے رہے ہیں اٹلی ویچ اور اٹلی دو باہر بیٹھے انڈیا ویچ جنہاں نے ہجے اٹلی ویچ آنا ہے جنہاں دے پیپر امیسی ویچ سب میٹنے یا جنہاں دے نولیوستے اتھوں پرے ہوئے ہیں انہاں نویں لائسنس دی سٹڈی آتے لینگوز دا کورسس ہی کروا رہے ہیں تاکہ جدو اٹلی ویچ آنگے تے آندے ہی اپنا جو لائسنس دا سپنا ہے سرنا پہلا اوہی پورا کرنگے ادھا آلڈری ہو چکیا ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ جو انڈیا تو فرس ٹائم اٹلی ویچ آئے ہی اور انہاں نے چھے مینے ہون تو پہلے پہلے ہی اپنا جو لائسنس دا اگزام دیتا سی گا اٹلی ویچ وقت وقت کونیا دے وک وقت رول ہن جادہ ترتے تو ہنو پہلی سجورنو تھوڈیکل ہونی چاہی دی ہے جاتو اسی لائسنس دا اگزام دینا ہے لیکن میرے کول ایک لمبی لیسٹ ہے انہاں سٹوڈنٹس دی جنہاں نے بینا پہلی سجورنو تھو صرف جڑی اپا کٹ جمع کرانی ہاں اس ریچیو ہوتے دن آل ہی انہاں نے لائسنس دا جو پیپر ہے دے دیتا ہے اس میں دوبارہ ریپیٹ کردہ اٹلی دے ایریے دے ہی صاحب ناں ڈیپینڈ کردہ ہے جادہ ترتے تو ہنو پورے اٹلی ویچ پہلی سجورنو ملنا جروری ہے اس دن آل ہی انہاں نے بینا بولی تو یا جو پڑھے لکھے نہیں ہے جدا کی میرے ماں باپ نے یا اپنے پرانے بجرگ نے جنہاں نے سکول جانا جدو سکول جاندہ موقع نہیں سی گا یا کہ لو کمہ کران کر کے سکول نہیں جا پائے پڑھائی نہیں کر پائے تو انہاں لی سرکار دوارہ آپشن دیتا گیا سی گبھی وہ لائسنس دا اگزام سن کے دے سکتے نہیں تو میرے کول بہت ہی لمبی ایک لیسٹ ہے جنہاں نے لائسنس دا اگزام سن کے دیتا ہے منیا کہ سانو پڑھنا آتے لکھنا نہیں آندا لیکن ایسی سن سکتے ہیں سن کے تو اسی سوالنا دے جواب ویرو فالسو کر کے دے سکتے ہیں آج تو اڈنال ویڈیو میں سنجھی کرن جا رہے ہیں کیونکہ تھیوری میرے کلو پڑھن تو بعد جد سٹوڈنٹ گوی دے کرن دی لے کسی آٹو سکولے کو جاندہ سی گا سو جڑے جڑے تا ساڑے نزدیک کی سٹوڈنٹ نے جتھے جتھے میرے آفیس نے ساڑے نال ہی گوی دے کردے نے ساڑے ہی آٹو سکولے میں چھے گوی دے کردے نے لیکن بہت سارے ہجارہ دی گینتی نہ تسی ساڑے کو پڑھ دے ہو اور تسی اٹلی دے واقفہ کونیا تو میرے سن دے ہو دیکھ دے ہو اور سٹڈی کر دے ہو سو تھوڈ ایک وڈی مانگ تھے میں سارے سٹوڈنٹس جننا نے انہا دنہا ویچے ایکزام دیتے سارے اوٹو سکولے جننا نے گل بات کرن تو بعد ایک لمبی لسٹ ہے سوالان دی جو میں تھوڈ انا سنجی کرن جا رہے ہیں جروری نہیں ہے گا کہ تو ہاں نوے سوال پچھے جانے لیکن پچھے جا سکتے ہیں کیونکہ کئی آنو پچھے گئے ہیں درندی گل نہیں ہے گی اے اوہی سوال نے جڑے آپاں لائسنس دے کورس دوران پڑے سگے جو میں کیلو وٹ کی نہیں ہونی چاہیے دیا یا جو ٹائر دی گوٹی ہے اس دا سائز کی نہ ہونا چاہیے دیا لیکن جو دوسری جو پیپر دیکھ دے ہاں جو سنو اوٹو سکولہ دین دا ہے دوسری ڈر جانے ہاں بھی شاید اندرچ کی لکھیا ہے سو اج میں تھوانو او سارے سوال پڑا مانگا جو تھوانو پچھے جا سکتے ہیں لیکن کتنی لکھیا کہ تھوانو پچھے جان گے اے جروری ہے سو قسمت تے ڈپینڈ کردہ ہے کئی جگہ تھے اے سوال پچھے جان دینے اور کئی آٹو سکولہیں بچے صرف تھوانو چار پنچ بیسک سوال پچھے جان دینے پہلا سوال جو تھوانو اگزامنر دوارہ پچھا جا سکتا ہے جدن تھوڑا گوی دیدہ اگزام ہوئے گا کون میں فا یا سپیرے بھی تھوانو کی میں پتا چلے گا سے انہو تو ویتورا اگر ایک کار واہ بینزینہ او پٹرول تے چل دی ہے اوہ گزولیو یا ڈیزل تے چل دی ہے سو تسی جدو اگزامنر نے تھوانو سوال پچھا بھی بینزینہ اوہ گزولیو بینزینہ پٹرول گزولیو ڈیزل تتوڑا جواب ہونا چاہید ہے چیس کریتو لکھیا ہوندہ ہے چیس کریتو کا مطلب وہ لکھا ہوتا ہے سولاکارتا دی چرکولت سے ہونے سو جڑی گڑی دے ڈاکومنٹس ہوندے نے جنہوں میرے کھلپاں دیسی پاشا ویچے لیبریتو کہہ دینے ہیں تبیلکول اتھے لکھیا ہوندہ ہے بینز مطلب بینزینہ گزولیو مطلب ڈیزل سو بیلکول تیپو دی کربورانتے یہ بھی گڑی جو کس قسم دا فیول پہندا ہے وہ بلکول اتھے کر کے بڑیا ہوندہ ہے تا تسی جواب اسنو یہ دینا ہے چیس کریتو لکھیا ہوندہ ہے سولاکارتا دی چرکولت سے ہونے بھی گڑی دی لیبریتو ڈاکومنٹ اوپر لکھیا ہوندہ یا سولو سپورتیلو سولو سپورتیلو مطلب جتھے دووے جتھے سی انسریشے سو انسریشے دا مطلب ہوندہ ہے پانا ڈالنا ال کربورانتے سو جتھے گڑی دے فیول ڈالیا جاندہ ہے مطلب ڈیزل پٹرول کچھ بھی جو میں اس گڑی دی گل کردہ ہاں اندے تھے لکھیا ہے ڈیزل سو مطلب گڑی ڈیزل تے ہے تا تو اڈا جواب اے ہونا چاہیدہ ہے یہاں تا گڑی دے لیبریتو کارتا دی چرکولاتسیوں نے اوپر لکھیا ہوئے گا یہاں جیڑا اہت تا کن بڑیا ہے جنہوں کھول کے اندے اندر پٹرول ڈالیا جاندہ ہے یا ڈیزل ڈالیا جاندہ ہے اوٹھے یہ لکھیا ہوندہ ہے سوال نمبر دو جو تو انہوں ایکزامنر دوارہ پچھا جا سگدہ ہے انہوں تو ویتورا بھی ایک کار دے ویفارے بھی ایک کار لئی کروانا جروری ہے لا ریویزیونے ریویزیونے مطلب ہنگا پاسنگ کروانا تو اڈا اکول گڑی ہے تھیٹلی ویچو بہت پرانیاں پرانیاں گڑی میں اکثر تسی روڑتے چل دیاں دیکھیں کیونکہ انہوں دی ٹائم سے ریویزیونے ہو جاندی مطلب پاسنگ ہو جاندی پاسنگ ویچو گڑی دے ٹائر ٹیوب یا گڑی دے مین پارٹس لائٹا تکوی چیک کیتے ہیں جاندی اگر سارا کوچھ قانون دے مطابق صحیح ہے پھر تو ہاڈی گڑی دے پاس کر دیتا جاندہ ہے تو توڑا جواب ہونا چاہید آیا سی ییس مطلب ہاں کار دی ریویزیونے کروانی جروری ہے تو پہلی وری جو ریویزیونے ہندی ہے اونی کواتروانی ہر ایک چار سال بعد دالا پریما ای مطریکولاتسیوں نے مطلب پہلی وری جو کار دی ریجیسٹریشن ہوئیا مطلب میں نویں گڑی لیتی ہے دو ہجار تے ویدے ویچ پہلی وری اندی ریویزیونے مطلب اندی پاسنگ کروانی پے گی چار سال بعد مطلب دو ہجار چووی ویچ سو چے سیوہ مہنتے ہندہ ہے نیکسٹ ٹائم اگلی وری نیکسٹ ٹائم اونی دویاں ہر ایک دو دو سال بعد کروانی ہیں جنہاں نے نویں گڑی لیتی ہے انہاں نو پہلی وری چار سال بعد کروانی پہن دی ہے اور اوستو اگلی سو چے سیوہ مہنتے اونی دویاں ہر ایک دو دو سال بعد کروانی ہیں اور اے چیز ایمپورٹنٹ ایس کریتو لکھی ہندی ہے سو لکارتا دی چرکولاتسیوں نے جیڑی تھوڑی گڑی دے ڈاکومنٹس نے جنہاں پا لیبریتو کہہ دینے ہیں یہ ان دی اوپر لکھیا ہندہ ہے کہ انہاں نے ریویزیو نے قدو کروائی ہے میں ایمپورٹنٹس دی گل کر دا ہاں اس نے لاست جو ریویزیو نے ہے وہ کروائی سی گی دو ہزار پانچ ویچ انہوں نے دو یار ساتج کروانی پہ گی پھر دو ہزار نو دو ویچ ہر ایک دو دو سال بعد انہوں ریویزیو نے کروان دی ضرورت ہے کیا تو ریویزیو نے کارلی کروانی جروری ہے پہلی وری چار سال بعد اور اس تو بعد اونی دیوانی ہر ایک دو دو سال بعد کروانی جروری ہے اگے ود دیں ہیں اگلی سوالول سوال نمبر تین جو اگزائمنر دوارت ہونوں کچھ آ جا سکتا ہے سے پرندی لا پتہ انتے جے تسی لائسنس لیندے ہو تسی جنہیں منو سن رہے ہو دیکھ رہے ہو آئی لیمیتیسیو نے بھی تھوڑے اوپر لیمیٹیشن سے ہے گیا نے مطلب تھوڑے تے پبندیاں ہے گیا نے دی پوتینسا پوتینسا مطلب پاور نو لے کے جو انجن دی پاور ہے کیا اس نو لے کے ایک نوے لائسنس والے کولو پبندیاں نے کیا ایک خاص قسم دی ہی گھڑی چلا سکتا ہے تساڑا جواب ہوئے گا سی ییس مطلب ہن جی پیر پریموان نو بھی پہلے سال جدو تھو انو لائسنس ملنا ہے تو انو دو ہزار بائچ لائسنس ملیا ہے تے دو ہزار تے ہی تک سیتانتہ کیلو وات بھی تھوڑی ستر کیلو وات دی پوتینسا مطلب ابھی وقت وقت تُسی ستر کیلو وات پاور والی ہی گھڑی چلا سکتے ہو تہاں تُسی جدو گھڑی لین جانا ہے کہ تے پہلی گلتا جڑی ہیں جنسیاں والے گھڑی بیچ دینے وہ دس دن دینے لیکن پھر بھی مت ہو نسلا دوانگا تُسی اپنی گھڑی دی آوالا لیبریتو جو گھڑی دی کرتا دی چرکولٹس اے جرور چیک کرنا بھی کیا اے ستر کیلو وات تو جادہ تے نہیں ہے گا اگر ای چیز ستر کیلو وات تو جادہ ہے جمیں کی تھی ایک سو داس لکھی ہوئی ہے پھر تُسی اے گھڑی نہیں چلا سکتے تو انو جرمہ نہ ہو سکتے اور تو انو لائسنس بھی سسپینڈ کیتا جا سکتا ہے تجواب ہوئے گا کہ پھر پری موانو بھی پہلا سال ستانتہ کیلو وات بھی ستر کیلو وات دی پوتینسا ماسیما بھی جادہ تو جادہ میں ستر کیلو وات تک ہی چلا سکتا ہے دجہ جڑا کیلکولٹس کیتا جاندہ ہے اوہ ہم دیا پوتینسا مطلب اُس گھڑی دی پاور اور اُس گھڑی دی پیزو یعنی کی وزن اوہ واد تو واد تو آڈا پچپن کیلو وات تک ہی ہونا چاہید ہے کیلو وات تے سلیش پاکٹ ٹی لکھیا ہوندے ہے اوہ دی نا ہوندے تے تھوڑی لیبری تو تبھی انڈیکیٹ کیتا ہوئے گا مات ہونے کو دھارندھانا ستوڑی جیڑی پاور ہے میکسیمم ستر کیلو وات دی اور جو راپور تو پوتینسا پی جو ہے اوہ پچپن کیلو وات تک ہی ہونا چاہیدہ ہے ذکر ہونا چاہیدے، آپ ہونو دارندھانا جی میں آ دیکھو یہ میں ایک لیبری تو دی فوٹو لیتی ہے تو ایتھیں لکھیا ہویا ہے راپورٹو پوتینسا تارا تو پوتینسا مطلب اس دی پاور پہ تارا مطلب تی مطلب یعنی کی کھالی دا سنتالی ویرگولہ سétان تنوہ兒طو مطلب تقریباً اڑتالی لکھیا ہویا اے فوٹی ہے تا تسیہ چلا سکتے ہو بائی چانس اگر پچپن تو زیادہ ہوندہ سٹھ ہوندہ پیٹ ہوندہ پھر نہیں چلا سکتے سیجے سو دیکھو اے دو چیزہ نوٹ کرنے والیاں ہوندی ہیں جیڑی کیلو وارٹ ہے پوتینسہ او ود ود ستر اور جیڑا راپورٹ تو پوتینسہ پیزو ہوندہ ہے او ود ود تسیہ پچوینجہ پچپن کیلو وارٹ چلا سکتے ہیں اور اے دونوں دی دونوں چیزہ ستھر تے پچپن اے سکریٹو یہ لکھی ہوندی ہے سولہ کرتا دی چیرکولت سے دلوائی پھولو اے گھڑی دی لیبریتو یعنی گھڑی دی دوکومنٹ پر لکھیاں ہوندی ہیں اگے ود دیاں چوتھا سوال ہے جو تو ہنو ایکزام نرپوس سکتا ہے جتن تھوڑا ایکزام ہونے کے لیمیتیت سے ہونے آئی کو میں نیو پتن تا تو بھی تھاڑے اوپر کیڑی لیمیٹیشنز لگیاں نے کیڑیاں تھوڑے اوپر پبندیاں لگیاں نے اگر تسی نوہ لائسنس کیتا ہے نیو پتن تا تو میرا جواب ہوئے گا کہ نمبر اکتے ہے تاسوالکولی کو بھی جو الکول دی یعنی شراب دی جڑی مطرہ ہے جڑی شراب دا سیون کردینے اوگوالے ازیرو بلکل زیرو دے برابر ہونا چیز ہے مطلب بلکل بھی درنک نہیں کرنی لیمیٹی دی ویلوچیتا بھی جو سپیڈ لیمٹ ہے چینٹو سو دی ہوئے گی ان آوٹو سترادے تو آوٹو سترادے اوپر نارملی سپیڈ ہون دیا ایک سو تی دی جو میں میرے کو پرانا لائسنس ہے جنہ نے لائسنس نوہ کیتا ہے تو آڑی سپیڈ سو دی ہوئے گی ان آوٹو سترادے آوٹو سترادے اوپر نو آنتا تے نبے دی ہوئے گی ان سترادے ایکسٹرا اربانے پرنچی پالی تو پرنچی پل روڈ جڑے کی شہر تو باہر مین روڈ ہون دینے کیونکہ شہر تو باہر دو قسم دے روڈ ہون دینے سیکونداری ہے تے پرنچی پالی پرنچی پل سڑک دی نارمل سپیڈ ہون دی ایک سو تے دس دی لیکن تسی جنہ نے نوہ لائسنس کیتا ہے تسی ہوتے صرف نبے تے ہی چل سکتے ہو اے سپیڈ سو اور نبے دی نمے لائسنس والیاں مستے ہیں کوئی بھی تسی سڑک پر قنون دی اُلنگنا کر دے ہو کوئی بھی تسی قنون توڑ دے ہو پارکنگ گلت کیتی ہے لائٹ تے نہیں رکے اوورٹے گلت کیتا ہے ہر ایک اوہو اپراد گناہ تھوڑے دوارہ کیتا ہویا رادوپیو ڈبل ہو جانگے دلے سنسیونی سنسیونی مطلب سوکھی پاشا مولتے جرمانے پون تھی جڑے تھوڑے لائسنس دے پوائنٹ نے اوہ ڈبل ہو جانگے پر تریانی پہلے تین سال میں نکی جی اگزیمپل دینا مطلب اگر میری سپیڈ جادہ سگی مطلب میں ایک سو وی تے جا رہا سی گیا تے میں جی میں کی ایک پرانا لائسنس وڑا ہوں میرے انہوں نے کٹنے پانچ پوائنٹ توسی جننہ نو حجے تین سال لائسنس لتا نہیں ہویا توہاں نو پانچ نو دو نل کرلو گنا مطلب تھوڑے دس پوائنٹ کٹ ہونگے کوئی بھی سڑکو پر توسی قنون توڑ دے ہو توہاں ڈیاں پونتیاں جیڑے نو ڈبل کٹ ہون دیا تا سعی جواب ہے کہ تاس سو الکولی کو زیرو برابر شراب دا سیون کرنا ہے سو دی سپیڈ آؤ تو سرادے اوپر نوو آنتا نبی دی سپیڈ پرنچپل سڑکو پر اور تواڑے دوارا کیتا گیا کوئی بھی قنون دیو لنگنا کیتے گیا قنون توڑیا گیا پہلے تین سال تواڑیاں پونتیاں جڑیاں نے وہ ڈبل کٹ ہون گیا اور کچھ کیس ایسے بھی ہے گے جنہ چکتے ایک عام بندیں دیا کلیاں پونتیاں کٹ ہون دیا نے اور نوے لائسنس والے دا لائسنس بھی سسپینڈ کیتا جا سہی دا سو اس گھل اوپر خاص تیان دے ہو اے سی گھا ساڑا چوتھا سوال ودیاں پنج میں سوال وال سوال نمبر پنج جو تھوانوے اگزامنر دوارا پچھا جا سکتا ہے اوناو تو ویتورا ایک کار پوائی منتارے منتارے مطلب ہوندہ ہے چڑانا پھٹ کرنا یا لگانا لی پنجو ماتی چھی پہیے ٹائر کے وائی مطلب جو تسی چندے ہو مطلب میرے کال انڈیا سویفٹ گڑی ہے تے میں اندھے چوڑے چوڑے ٹائر پانا چندہ کیا اٹلی ویچ پنجو ماتی چھی او پہیے کے وائی جو تسی چندے ہو کیا تسیو پہیے اندھے تے پھٹ کرا سکتے ہو تو انو اے سوال اگزامنر دوارا پچھا جندہ ہے تے تھوڑا جواب ہونا چیلائے نو نہیں چڑھا سکدے لے مزورے مزورے مطلب جو سائز ہے سونو سکریٹے اوہو لکھے ہندے نے سلکارتا دی چرکولیٹسیونے تے تھوانو وہ کنفیوز کرنی کیا سکدہ ہے کی ایک کارنو پوئی منتارے تسی چڑھا سکدے ہو پھٹ کرا سکدے ہو لی پنجو ماتی چھی پہیے کہ وہی جیڑے تسی ٹائر چاندے ہو چوڑے ٹائر موٹی گھٹی آرے کیا تسی اپنی مرجینل اور ٹائر چڑھا سکدے ہو تو آپ کا کہنا ہے نو نہیں چڑھا سکدے لے مزورے جیڑے ہندے سائز نے سونو سکریٹے ہو لکھے ہندے نے سلکارتا دی چرکولیٹسیونے تو میں ایک لیبریتو دا تھا انو ایک زیمپل دینا جی میں لگا لو آ لکھیا ہو جائے ایک ٹائر دا سائز ہونا لکھیا ہو بھی کیڑے کیڑے سائز دے ٹائر تسی چڑھا سکدے ہو تا کوئی بھی چیز اگر آپ گڑی تے ٹائر فٹ کرنے نے تا او توڑی لیبریتو تے لکھی ہونی چاہیے سو اسی گے سوال نمبر پنج سوال نمبر چھے جو تھو انو اگزامنر پوچھ سکدہ ہے کاؤزہ کونٹرولی کی چیک کروگے کاؤزہ کونٹرولی مطلب تسی کی چیک کروگے سوئی پینیوم آتی چھے بھی پہیے اوپر تسی کی چیک کر دیو مطلب اگر تسی ایک گڑی دا ٹائر دیکھ دیو تا تسی ٹائر تو کڑی کڑی جانکاری لے سکدیو ٹائر اوپر کی کی لکھیا ہندہیا تو اس سوال تھوڑا اندہ جواب تھوڑا بڑا ہے اگر تسی ایک پورے جواب سو دو چار گلہ میں اس میں دس دے ہو موٹیاں موٹیاں تامیوں انڈرسٹینڈ کر لے گا اس سمجھے گا تو میرا جواب ہوئے گا کہ میں جدا تھوڑا اس میں جوم کر دینا باقی ایک کوششن تھوڑا اس دا جواب تھوڑا لمبا ہے تو انو انہیں پوچھے بھی تسی کی چیک کر دے ہو نمبر ایک ہے لو سپیسورے دل باتیس ترادا سپیسورے مطلب ہوندہ آوالی جگہ جڑی ٹائر دی گھٹی دے وچ ہوندی ہے لو سپیسورے دل باتیس ترادا باتیس ترادا ہوندہ ٹائر دی گھٹی کہ دیوی ایس سرے جو ہونی چاہی دی ہے مطلب ایک پوائنٹ چھے کم سے کم ایک پوائنٹ چھے ملی میٹر دیو ہونی چاہی دی ہے ترامی تے ای تیسٹیمونی کہ سو نو دی ریال سامنٹی آل انتیر نو دل سول کی دل باتیس ترادا تو سول کی دل باتیس ترادا میں ہونو سمجھا دینا پیننا سمجھا آج جڑی ہون دیا سول کی کھاڑیاں اصل چاہ اگر جو کھیٹی بڑی دی لینگوی یوز کر دینے تو جڑیاں فیلے نہیں بناندے جڑی ہوندے چاہی کھاڑیاں بناندے ہو انووی سول کو ہی کہندے نے سول کی تسوال دے اس جواب دا مطلب سے گھر تسی انہا دے زریعے جڑی ٹائر دی گوٹی ہوندی ماں تھوڑی زوم کر دینا تسی انہا دے مادیا منال انہا دے زریعے دیکھ سک دے ہو کہ ٹائر دی گوٹی کنی ہے اور وہ کٹ تو کٹ ایک پوائنٹ چھے ملی میٹر دی ہونی چاہی گی ہے اس تو بعد جو دجی چیز تسی چیک کرنی ہے وہ ہے کہ نون آبیا نون آبیا دے تالی تالی دا مطلب ہوند ہے کٹ لگنا نون آبیا دے تالی بھی کٹ نہ لگیا ہوئے کئی ویکھے ٹائر فٹ پاہتے لگن کر کے کسی ایٹنا پتھر نہ لگن کر کے سائیڈ تے انہا دے کٹ لگ جاندہ ہے سوی فیانکی فیانکی ہوندہ ہے سائیڈانس دیا تو نمبر دو ہے کہ انہا دے سائیڈان تے کٹ نہ لگے ہونا دو نمبر تین ہے لا پریسیونے دی گنفیاجو جو ہوا دا پریشر ہے پریسیونے مطلب پریشر دی گنفیاجو بھی جو ہوا دا پریشر ہے او کنہ ہونا چاہیدہ ہے سکریپتہ او لکھیا ہوندہ ہے سول لیبریتو دی اوزو او اس دی لیبریتو تے لکھیا ہوندہ ہے اے منوتنسیونے منوتنسیونے مطلب ہوندہ ہے جیڈی تسی اس دی مرمت کروان لی لبریتو دا استعمال کردے ہو یا تھوڑا مکینک جڑی چیک کردہ ہے او یا او لکھیا ہوندہ ہے سو ان ادیزیو ایک سٹکر لگا ہوندہ ہے ادیزیو دا مطلب ہوندہ ہے سٹکر اتاکاتو جو چپکایا ہوندہ ہے جو اپلائی کتا ہوندہ ہے جو لگیا ہوندہ ہے سو لبوردو بوردو دل لپور تا دل کوندو چین تیانا تیانا ہوا دا پریشر جاتا اس دی لبریتو تے لکھیا ہوئے گا یا جڑی اس نے ایک مکینک مکینکوں نے پتا ہوندہ ہے جڑی پوری پوری کاپی نہیں ہوندی گھڑی دی ہوندے ویچ ہوئے گا یا کئی گھڑیاں دے جدو توسی ڈرائیوار والی سیٹ ڈرائیوار والی سائٹ دا جاتو اسی باری کھول دیو نا اندے بلکل اس طرح اندے ایک سٹیکر لگا ہوندہ ہے تیانا دیکھو ساری گھڑیاں چا نہیں ہوندہ کچھ گھڑیاں چا ہے گا یا کچھ گھڑیاں چا نہیں ہے گا تا آدے زیو اتاکا تو ایک سٹیکر چپکایا ہوندہ ہے سو لبوردو دل اپورتا دل کوندو چین تے سو جو ڈرائیوار سائٹ دی باری ہے درواجہ ہے اس دے بلکل نال ایک سٹیکر چپکایا ہوندہ ہے تو سلو سپورتلینو دل کربوران تے تو جتھے اپا گھڑی دے تیل مطلب ڈیزل یا پٹرول ڈال دے ہاں جو میں لگا لو آول تو اتھے ڈیزل لکھیا ہوندہ ہے ٹککن تے لیکن جڑی سائیڈ تے لوہے دا ٹککن جڑا گھڑی دا کھولدہ ہے اندے تے سٹیکر لگا ہو سگتا ہے اندے اوپر بھی ہوا دا جو پریشر ہے وہ لکھیا ہوندہ ہے چلے یہ تا ہوگیا جب کتھے کتھے لکھیا ہوئے گا کنی ہوا ہونے چاہیے اس میں چیک کیدہ کیتا جاندہ ہے ایتھے آپ ان تھوڑا تیانورتنا پہنا ہے سڑا جواب ہوئے گا لا سی کونٹرولا کول ال منومیترو جڑا ہوا چیک کرنے والا ایک میٹر ہوندہ ہے اندے دوارا چیک کیتا جاندہ ہے مانومیترو ایک میٹر ہوندہ ہے سو تسی جانتا میٹر دے نال تھنڈے ٹائر دا ہوا دا پریشر چیک کر سکتے ہو یا پھر الٹری میں تی نہیں تا گواردان دو دیکھ دے ہوئے دووے لگوما توکا جتھے ٹائر تچ کر رہا ہے لس فالتو مطلب سڑک نو یا زمین دی تی نو سے فالا پانچہ فالا پانچہ مطلب اگر اس دا ٹیڈ نکلیا ہو جائے ٹیڈ پنجابی چی کہہ رہے ہیں اصل چھو سینس بندی ہے جدو دیکھو کدھی نوٹ کرنا جنہاں سائیکل چلائی موٹر سائیکل چلائی گڑی چلائی یا جدو نا ٹائر دی ہوا کٹ جاندی ہے سائیڈ تو ٹائر تھوڑا تھوڑا باہر آ جاندہ ہے مطلب اٹالین چو سنو کہندے نے میں انڈر لائن کر دینا فالا پانچہ فالا پانچہ مطلب ٹائر تھوڑا 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 پہیا باہر آ جاندہ ایوی ایک ایوی ایک طریقہ ہے ہوا چیک کرندا بیگ ٹائر چو ہوا پوری ہے یا ہوا کٹ گئی ہے تو ٹھنڈا ٹائر چیک کرو مانو میترو یعنی کی میٹر دینا چیک کرو یا اکھا نڑ ہی دیکھ کے انداجہ لگالو اگر ٹائر دا ٹیٹ جا نکلے ہویا سائیڈ تو پنجابی دیسی پاس آج دا سریا اس تو بعد ایتا سگا ہوا دا پریشر کینا ہونا چاہید ہے اور کتھے لکھی ہون دیا دے وہ انولترے اس تو علاوہ کون ٹرولارے چیک کرنا جروری ہے کے لے مزورے مزورے مطلب جڑے سائیز ہوندے نے دے ہی پہنم آتی چھے تو جو پہیے دے سائیز نے سکریٹ تھی لکھے ہوئے سل فیانکو فیانکو مطلب ٹائر دے سائیز ٹائر دے بلکل سائیڈ دے سائیز لکھے ہوندے نے کوریسپونڈ دونوں کون کوئلے سکریٹ تھی بھی اے اوہی ہن جڑے لکھے ہوئے نے تو مطلب یہا کہ جو ٹائر دے سائیڈ تے سائیز لکھے ہوئے آئے گی مطلب میں ٹائر دے سائیز داست دینا کیا وہ ہی سائیز ہے جو ٹائر دے سائیڈ تے لکھے ہوئے یا کنہ چوڑا ہے یا کنہ اوچھا ہے کیا لکھے ہوئے لیبریتو تے سائیز اور جو اصل وچھ ٹائر ہے انہ دا سائیز کو ریسپونڈ دونوں بھی کیا اوہ اکو جے ہن اگر اکو جے ہن تا اوہ ٹائر پاس ہے تو ایسے گا اس دا صحیح جواب تو اس نے ویڈیو نو بیک کر کے دوبارہ جرور سن لے کافی لمبیاں لائنا سی جو وہاں ہوڑی ہوڑی کر کے انہ دے پیس کر کے تھوڑلی ٹرانسلیٹ کی تیا ہاں تو ایسے گا سوال نمبر چھے سوال نمبر ساتھ جو تھوانو اگزائمنر دوبارہ پچھا جا سکتا ہے قوم سیفہ سپیرے کمیں پتا چلدہ ہے سے انو پینماتی کو اگر ایک پہیہ ایک ٹائر اے دا نیوے وہ برف والا ہے اور اکثر تسی اپنی گھڑیوں پر ٹائر ڈالے ہون دے نہیں تا سنو کیمیں پتا چلے گا کہ وہ ٹائر برف والا ہے یا نورمل ٹائر ہے تو تھوڑا جواب ہونا چاہیدہ یا سل فیانکو فیانکو کا مطلب ہوندہ ہے ٹائر دے سائڈ دے چیلا سکریتہ لکھیا ہوندہ ہے ایم اے پیو ایسے ایم پلس ایس تو ٹائر نو اگر تسی تیانہ دیکھو گی نا اگر وہ برف والا ہے ٹائر دے سائڈ تے ایم پلس ایسے لکھیا ہوندہ ہے او یا پھر اے دی زنیا تو یہاں تھے ایک ڈیزائن بنیا ہوندہ یا ایک ایل کریسٹالو دی نیوے تو کریسٹالو دی نیوے میں تو انہوں انڈرلائن کردنا دیکھو جد ایک کسم دا برف دا نیوے ہو گیا برف کریسٹالو مطلب برف دا ایک پہاڑ جا بنیا ہوندہ یا جنہوں تو اسی فوٹو چھے دیکھ سکدے ہو اے لوگ انہوں کریسٹالو دی نیوے کہندے نے آولی چیز میں اے تسی گا ٹائر بھی ایم ایس لکھیا ہوئے گا یا اندہ تے اس تراندیک چٹان ایک پہاڑ بنیا ہوئے گا جنہوں ایل کریسٹالو دی نیوے کہندے نے سی اوزو کتینے دا نیوے اگر چین دا استعمال کرنا ہے دے ونو ایس سرے امولو گاتے تو امولو گاتے دا مطلب ہندے جڑیاں چین آولی ہیں جڑیاں تسی ٹائر اوپر ڈان لیاں اے پاس ہونیاں چاہی دیاں اے اپرووڈ ہونیاں چاہی دیاں اے دل جوستا مزورا اور اے جوستا دا مطلب بلکل صحیح مزورا مطلب سائز دیاں ہونیاں چاہی دیاں نے پیر ال پینیو ماتی کو تو ٹائر جدا ہون مل میرے کو گڑی پونتو ہے تب پونتو دا جو ٹائر ہے اسے ہی ساب دے اسے ہی سائز دیاں منو چین آ پانیاں پینیاں نے اور اگلی جو امپورٹنٹ گل کی ہے کہ انہوں چڑھایا جاندہ ہے سی مونتو نو مونتو نو دا مطلب بندے انہوں چڑھایا جاندہ ہے انہوں لگایا جاندہ ہے سلے رووتے متریچی تا رووتے ہوندے نے پہیے اور متریچی دا مطلب ہوندہ ہے جڑے انجنرل اٹیچ ہوندے نے جو کی جور لگاندے نے جادہ ترتے جو اکنومک گڑیاں جو میڈیم ایوریج وچاندیاں نے انہوں دا جو ترتسیوں نے ہیں مطلب جو جور لگاندیاں جو میں گڑی پونتو ہوگی فورڈ فیستہ ہوگی فورڈ فاکس ہوگی جو بھی نارمل گڑیاں نے انہوں دے جادہ ترتے اگلے پہیے اوپر ہی چین ڈالی جاندیاں فروسطوبار گڑیاں آگیاں فور بائی فور لگا لو فراری لگا لو لیمبورگن لگا لو ہور بھی کئی مارکن لیکن جادہ ترتے گڑیاں دے ٹائر اگلے انجنرل اٹیچ ہوندے نے تو انہوں سمجھا لی میں کوئی اگزمپل دینا اگر میں سائیکل چلا رہیاں اور سائیکل دا پیشلا پہیاں جور لگاں دا جن میں پیڈل مار دا ہاں تاگر میں سائیکل دے پہیاں اوپر چین چاڑنی پہی تو میں سائیکل دے پیشلے پہیاں اوپر چین پاوانگا اسی ترکی نال جیڑے گڑی دا پہیاں سلپ کردہ ہے ریس دین تے اندے تے چین چاڑی جاندیاں تو اسنو کیا جاندہ سائیکل دے پہیاں سوال نمبر آٹھ جو تھوانو اگزامنر پہوچ سکتا ہے کو میں صیفہ سا پیرے بھی تھوانو کی میں پتا چلدہ ہے کوانٹی پاوستی آ سدیرے پاوستی دا مطلب ہندہ ہے جیڑیاں گڑی چی سیٹا ہندیاں آسے دیرے بیٹھن لائی آ اون آو تو بھی تو آ مطلب تو ہنو کی میں پتا لگ دا ہے کی تھوانڈی گڑی ویچ چھوانڈی گڑی کنے سیٹر ہے تو کہندہ مطلب ای نہیں کہ جنے گڑی چا تک کم کی تک کنڑ بیٹھ جیئے انہی سیٹر کا رہا ہے بلکل نہیں کئی ورسہ نو گڑی بلکل این دیکھ دیا کہ گڑی نارمل ہے لیکن وہ چار سیٹر گڑی ہندیا ایک میگان گڑی ہے اصل چوندی شپیلنگ ہے میگانے وہ کچھ ہندے موڈل ایسے نے جو چار سیٹر نے جدا بے شک ہندے جو پیچھے تین بندے بیٹھ دینے آگے دو بیٹھ دینے لیکن وہ چار سیٹر ہے تو دیکھو تو ہنو دو تریقے نا پتا لگ سکتا ہے کہ گڑی تھوڑی کنے سیٹر ہے نمبر ایک ہے ایس کریت تو لکھیا ہندہ ہے سلاکار تا دی چرکولات ہونے تو جیڑی گڑی دیا ہے لیبریتو ہندی ہے جیڑے گڑی دے ڈوکومنٹس ہندے نے اندے اوپر لکھیا ہندے بھی گڑی تھوڑی کنے سیٹر ہے چار سیٹر ہے پانچ سیٹر ہے اور دوسرا سیگوار دا کوانتے چنٹور دی سکوریت سا تو چنٹور دی سکوریت سا دا مطلب ہندہ ہے سیٹ بیلٹ چی سو نو اندے ویچھ ہند تو اگر ملو میری گڑی ویچھ پانچ جنیالی سیٹ بیلٹ دا انتجام کیتا ہویا ہے تا سمجھ لینا میری گڑی پانچ سیٹر ہے سیون سیٹر ہے تا سیون مطلب سات سیٹ بیلٹ دا انتجام ہندے چھوڑی گا تا دو تریقے نے یہاں تا تو تسی کہہ سکتے اسنو بھی ایس کری تو سولا کرتا دی چرکولات سیونے بھی گڑی دی لیبریتو تے لکھیا ہوئے گا یا کوانتے چنٹورے دی سی کریت سا چی سو نو جنیا سیٹ بیلٹ ہے یعنے انہی سیٹ رو کار ہندی ہے تیس دا صحیح جواب ہے سوال نمبر نو جو تھونو اگزائمنر دوارہ پچھا جا سکتا ہے سوال بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے جرور سانجا کرے جنہوں نے لائسنس لے لیایا کومی تی دیوی کمپورتارے سو کمپورتارے دا مطلب ہوندہ توہاڑا بیہیوئر توہاڑا رویہ کس طریقے دا ہونا چاہیدہ ہے سیتی فیرمی اگر تسی رکے ہوئے ہو ان کولونہ کولونہ مطلب ہوندہ لائن بیچ رکے ہوئے ہو دینٹرو اندر ان گلریہ سو اگر تسی کیسے سرنگ بیچ لائن بیچ رکے ہو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا ٹرافک جام ہو گیا ہے تسی کیس طرح دا بیہیوئر رکھنا مطلب کی میں گھڑی رکھنی ہے ساڑا جواب ہونا چاہیدہ ہے دے وہ سپینیرے میں نو بند کر دینی چاہیدی ہے المطورے مطورے مطلب جڑا گھڑی دا انجن ہے اسا نو بند کر دینی چاہیدہ ہے کیونکہ جدو انجن سٹارٹ رہے گا توہاں پیدا کرے گا تے سرنگ بیچ اوکسیزن جلدی ختم ہو جاندی ہے اچیندرے جگا لوو لیلو چی دی امرجنسا سو توہاڑی گھڑی دے بلکل سامنے جی تھے ڈیاش بورڈ بنے ہو تھے بٹن لگا ہوندہ اس طریقے دا جی ڈا وڑایا ٹرینگل توسیو دبا کے ہو تھے امرجنسی لائٹاں اچیندرے جگا لینے اے دو کام کرنٹو علاوہ جڑی مین گالا اور جڑی شاید آپا کئی وڑی تیانے بھی نہیں جندے ہے کہ ساڑی گھڑی چنا ہوا جو ہوا سرکل کر دی ہے اندہ اے والا آپشن ہوندہ ایک اور ایک آپشن ہوندہ نیچے والا جنا نیچے والا آپشن ہے بارو ہوا سدھی اندر فریش لے کے اندہ ہے فیلٹر کر کے گھڑی دے بچ لیکن جا تسی کسے سرنگ بچ ہو اور سرنگ بچ گھڑی لائنچ لگی ہوئی ہے تسانو گھڑی دے جو اندر ہوا آیا وہ ہی ری سائیکل کرنی چاہیے دیا وہ ہی کمانی چاہیے دیا کیونکہ بارو اگر ہوا آئے گی تو گندگی والی ہوئے گی تو اے والی ہوئے گی تیس کر کے اتسیو نارے ایل ریچیکلو سو تسی ایکٹیو کر لگو اتسیو نارے مطلب کسی چیز نو چلا لگو ایکٹیو کر لگو ایل ریچیکلو دیلار یا انٹیرنا جڑی ہوا دا سرکل ہے اے سی دی ہوئے تھنڈی یا گرم ہوئے کوئی بھی ہوا ہے وہ سانو جڑی گھڑی دی اندر لی ہے وہ آپ انہوں ایکٹیو کر لینی چاہیے تاکہ باہرون جو گندی ہوا ہے پردوشن پر ہوا ہے وہ گھڑی دے اندر نہ آئے تو اس حرکت نو اے جو چیز ما تھوانو دسیے سنو کیا جاندہ ہے ایل ریچیکلو دیلار یا ہوا دا جڑا سرکل ہے انٹیرنو وہ اندر والا ایکٹیو کر لینی چاہیے تو اسی جنہ جنہ دے کل گھڑی ہے تو اسی دیکھنا تو ہڑی گھڑی ویچے دو اپشن جرور ہون دے لیں اور اگر آپ کسی سرنگ بھی چاہتا سنو اے والا اپشن ایکٹیو کرنا چاہیے کہ اندر لی ہوا ہی کوم کوم کے سنو ملے ہوتے ہیں سوال نمبر دس جو توانو ایکزامنر دوارہ پچھا جا سکتا ہے کوم دیوی فارے بیتوسی کی کرنا ہے سے بو کی اُنہ گومہ اگر ٹائر پنچر ہو جاندہ ہے فوری باہر دائچین تری ابیتاتی تو بو کی مطلب جدو کسی چیز ویچے سراغ ہو جاندہ ہے اپنا پنچر کہاں گئے تھے صحیح لوز تو تسی کی کروگے اگر تو ہڑا ٹائر شہر تو باہر گھڑی دا پنچر ہوندہ ہے دیکھو شہر ویچے سپیڈ گھڑی دی سلو ہوندیا تو اتھے جادہ ٹریفک نو خطرہ پیدا نہیں ہوندہ لیکن شہر تو باہر تسی کی کرنا ہے کی میں کرنا ہے اندہ صحیح جواب اے ہے دے وہ اکوستارے تو اکوستارے دا مطلب ہوندہ سائیڈ تے رکنا جی میں کیوں گھڑی رکی ہوئی ہے اس حرکت نو کے اندھنے اکوستارے سائیڈ تے رکنا تو اگر تو اڑی گھڑی دا ٹائر پنچر ہو گیا ہے تا دے وہ اکوستارے ادیس تراغ میں نو سجے ہاتھ گھڑی رکنی چاہی دیا آج چیندرے اور جگاہ لینے چاہی دے ہن لیلو چی دی امرجنسا تا میں نو گھڑی دی امرجنسی لائٹا آن کر لینے چاہی دیا تو نمبر ایک گھڑی دے گھڑی نو سجے ہاتھ رکو دے پاہی دیکھیں ہونی ہے یہ پاہ کے ڈالنی جروری ہے موجود ہونی چاہی دی ہے تا میترے دا مطلب ڈالنا ڈالنی جو بہت تو ری فلت ہے انتی تا تو ہنو یہ جیکٹ ڈالنی جروری ہے نمبر تین تا چوتھا اور ایمپورٹنٹ گھڑی یہ ہے میترے ال ٹریانگولو اور جڑا ہے ٹریانگل ٹری کون لگانا ہے آ چنکوانتا میتری تا گھڑی دے پچھے پنجا میٹر تے لگانا ہے تو بہت واری یہ کنفیوزن کھڑی ہون دی سارے گھڑی دے پچھے کنی سینٹی میٹر سوری کنی میٹر اسنو ہٹما لگانا ہے چولا میں تو ہنو ٹوپک ہو رہا لیکن میں بھی گال داس دے جتھے سمان گریا ہوئے روڈ اوپر یا گڑی خراب ہوئی ہوئے اس گڑی تو لے کے ٹریانگل دی جا آپسی جو فانسلہ ہے اپنجا میٹر دا کٹ تو کٹ ہونا چاہیدہ ہے اور سائیڈ تو اس دا فانسلہ ہوندہ ہے ایک میٹر دا سائیڈ جیڑی کنارہ ہوندہ ہے سڑک دا بور دو اس تو ایک میٹر دا جیڑی چیزے نہیں لکھی لیکن میں تو ہنو سو اللہ میں چھ پڑھائی سی گی جو دا چیپٹر پڑھیا سی گا کہ کم سے کم یہ جو ٹریانگل ہے سہنو سو میٹر تے لگیا ہویا نجر آنا چاہیدہ تو جیڑی ویزیبلٹی ہے جو دیکھنا ہے وہ سو میٹر تو لیکن لگانا اس نو گڑی یا خراب ہوئے کسے بھی سادندے پنجا میٹر پچھے لگانا ہے تت اسی اس نو کہنا ہے کہ دے وہ اکوستار یا دیسترہ میں نو گڑی اپنی سجے ہاتھ روکنی چاہیدی ہے اچیندرے لیلوچی دے مرجنسا ایمرجنسی لائٹنج گانیاں چاہیدیاں نے میں تیرے ال جو بوت تو ریف لیتے ہیں تے اور میں نو اے چمک مارنوالی جیکٹ ڈالنی چاہیدی ہے اور میں تیرے ال تریانگولو آچنکوان تا میں تے اور پجا میٹر دے فانس لیتا میں نو ٹرینگل لگانا چاہیدیاں اے سگا اس دا صحیح جواب اپا چل رہا گے سوال نمبر گیارہ جو ٹھونو اگزاندر پوس سگدہ ہے کومے دے ویفارے سے بھو کی بھی تسی کی کروگے اگر بھو کی دا مطلب اگر پنچر ہو جے انہاں گوما پہیا ٹائر فوری دے چین ترے بھی پاتی اگر تھوڑا ٹائر گڑی دا شہر تو باہر پنچر ہو گئے تا تسی کی کروگی تا سیما میں سرنا پہلا میرا جواب ہوئے گا تا سرنا پہلا میرا گڑی اپنی دیسترا یعنی کی سجے ہتھ روکنی چاہیدی ہے نمبر دو ہے اچیندرے جگا لوو لے لوچی دی امرجنسا تا سنوے امرجنسی گڑی دیا لائٹا ٹک 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 کر کے اون کر لینیا چاہیدیا نمبر تین ہے میترے ڈال لوو الجبوتو ریف لیتا انتے تا تسی جو جیکٹ ہے اسنو ڈال لوو چا مک مارنو مالی نمبر چار ہے میترے ڈریانگولو آچنکوانتا میتری تو جو ٹریانگل ہے جو ٹریانگل ہے اوہ تسی پنجا میٹر پچھے لگانا ہے ٹریانگل پنجا میٹر پچھے لگانا ہے اور ایک چیز جو امپورٹنٹ کی ہے کہ نارمل اگر توانو سوالہ میں پچھا جا رہا ہے جو اپاں لائسنس بی دے وچ پڑیا بھی ہے گئے تا ٹریانگل اسی پنجا میٹر پچھے لگانا ہے لیکن لیکن جو دو تھیوری دی گل آن دی ہے جو دو سوالہ دی گل آن دی ہے تا نارمل پنجا میٹر پچھے لگانا ہے لیکن اوٹو سرادے اوپر اس دی جو دوری ہے اوہ دلوائی کو لو چین تو میتری انو تو سرادا تو انو نارمل پچھے تو انو کوئی بھی تا تسی کہنا ہے کہ جو ٹریانگل ہے وہ پنجا میٹر پچھے لگانا ہے گڑی پنچر تو لیکن اگر وہ گل کرے کہ انو تو سرادا اوٹو سرادے اوپر ٹریانگل دیڑا ہے سو میٹر گڑی تو پچھے لگانا ہے کیونکہ اوٹو سرادے اوپر سپیڈ زیادہ ہون کر کے اس دا فانصلہ پنجا تو سو کر دیتا گیا ہے لیکن لیکن اوٹو سرادا ہوئے ہیں شہر تو باہر کوئی بھی سڑک ہوئے ایک کم سے کم وی زی بلے نجر آونا چاہیدہ ہے اچین تو میتری بھی کم سے کم سو میٹر توے ٹریانگل لگیا ہویا سانو نجر آنا چاہیدہ ہے تو جدا میں تو انو اے والی فوٹو دکھانا دیکھو کہ سیدہ سمان گر گیا ہے ٹریانگل اس نے لگایا ہے پجا میٹر پچھے ایک میٹر سائیڈ والے کنارے تو تا جڑی گڑی پچھو آ رہی ہے اسنو سو میٹر توے ٹریانگل لگا ہویا نجر آنا چاہیدہ ہے تو نورملی جو تھیوری ہے جو اپا پڑی ہے پنجا میٹر گرے ہوئے سمان یا پنچر گھنڈی تو ایک میٹر سائیڈ تو تا سو میٹر تو نجر آنا چاہیدہ ہے لیکن اگر تو انو کوئی خاص طورتے سوال پچھے کہ آوٹو سرادے اوپر تو تھوڑا جواب ہونا چاہیدہ ہے کہ آوٹو سرادے اوپر جو فانسلہ ہے ٹریانگل لگا ہندہ اور سو میٹر دا ہندہ ہے گیا تو ایسی گا اس دا صحیح جواب کہ ان میٹر دا بوردو دیلا سرادا ان میٹر مطلب ایک میٹر سڑک دی باؤنڈری جڑا سڑک دا کی نارا ہندہ ہے اس تو ایک میٹر اسنو اندر نو لگانا ہے اس طرقے دا تو ایسی گا سوال نمبر تھوڑا گیارہ تو آل نمبر بارہ جو توانو اگزامنر دوارہ پچھا جا سکتا ہے کو میں واہ رگولاتو بھی سیٹنگ اندی کی میں کتی جاندی ہے اور اکوزہ سیر دیو کی جرورت ہے پوجہ تیستہ پوجہ تیستہ مطلب جتے آپا سیر رکھ دے ہیں گڑی چلاندے سمیں جنہوں آپا ہیڈ رسٹ کہہ دینے ہیں آوڑ جی یہ بہت قیمتی حصہ ہے بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اندر ایک نکہ جیتے بٹن لگا ہوندہ ہے جس دی مدد نہ لینے تو اسی اوپر نیچے کر سکتے اپنی ہائٹ اپنے قد کٹھی دے مطابق تا میرا جواب ہوئے گا کہ سیر وے بھی اس دی ضرورت پیندی ہے پھر ایوی تارے بچن واسطے آوائیڈ کرن واسطے الکول پو دی فروز تا پنجابی ویچہ اگر کہیے تا تون دا چٹکا لگنا تون دے جدو سڑے چٹکا لگ دا ہے نا حادثہ ہوندے ایکسیڈنٹ ہوندے اسنو کول پو دی فروز تا کہندے نی انکازو دی تاپونمینتو کازو دی تاپونمینتو دا مطلب ہو گیا حادثہ ہوندے ماملے ویچہ تاپونمینتو ہوندے جدو دو چی جاپس ویچہ ٹکران دیا نو تاپونمینتو کیا جندہ ہے تا حادثہ ہوندے سمیں سڑی گردن نو چٹکا نہ لگے اس کار کے اس دی ضرورت پیندی ہے دو جی اس دی جیڑی پوزیشن ہے میں ہون تو انہوں ایک نکاز اگزیمپل دینا ہوا کئی ورے اپا گڑی چلانے بیلکل ریلیکس ہو کے سیٹ پچھے نو چھاڑ کے مطلب سیٹ بیلکل پچھے نو لمحی پا دے دی بھی ریلیکس ہو کے اگر اپا سیٹ اپنی بیلکل پچھے نو چھاڑ دینے ہاں تا جدو بائی چانس ایک تا ساڑے ہاتھ سٹیرنگ تو دور چلے جاندے نے اور اگر سیٹ بیلکل پچھے نو لمحی پاہی ہویا تا ہاتھ سا ہونتے ایک دام اسی گڑیوں پر کنٹرول نہیں کر پا دے سو جڑی ایک پوجہ تیستہ ہوندہ ہے دیوے ستارے آ دیچی چنتی میتری ایک دس سینٹی میٹر ہونا چاہیدہ ہے دالہ تیستہ مطلب میرے سیر اور اس پوجہ تیستی دی جڑی دوری ہے وہ جادہ تو جادہ دس سینٹی میٹر ہی ہونی چاہیدہ ہے اس تو کٹ ہو جے سات ہو جے پانچ ہو جے چار ہو جے یا انک ہو جے صحیح ہے اگر تسی دوری مطلب پوجہ تیستہ تو سیر دی دوری بہت زیادہ ہے تو ہنہ زیادہ نقصان دے سکتی ہے تو پوجہ تیستہ پوجہ تیستہ دی جڑی آ والی دوری ہے توڑے سیر توں اے جادہ تو جادہ تو اسی دس سینٹی میٹر ہی رکھو اس تو کٹ رکھو گے ودیہ ہے تو اسے کر کے اس سوال دے بیچے تو اسی اسنو جواب اگزامنرنو آ دینا ہے کی دیوی ایس سیرے دیوستارے آ دیچی چنتی میتری دلہ تیستہ کٹ بھی ہو سکتا ہے پانچ ہو جے چھے ہو جے جنہ کٹ ہوئے گا انہ ساڑی تو انہوں چھٹکا کٹ ہوئے گا کواندو سی گوی دا مطلب جا تو اسے ڈرائیونگ کر رہے ہوتا دس سینٹی میٹر دیز دا فانسلہ رکھو دوسری امپورٹنٹ گل کی ہے کی کئی واری ساڑا پوجہ تیستہ بہت اوپر لگا دینے ہیں کئی واری بہت نیچے لگا دینے ہیں ایل چینٹرو دل پوجہ تیستہ جو بلکل اس دا سینٹر ہے دیو ستاری او ہونا چاہیدہ ہے ان لینیاں لینیاں مطلب بلکل صدہ ہونا چاہیدہ ہے کون لوکیو لوکیو ہوگی ساڑی آکھ جیدہ تو سیاہ فوتو دیکھو اور مالو اس پوجہ تیستہ دا سینٹر آوال ہے تو اے اس طرح ہونا چاہیدہ ہے مطلب ساڑی آکھ دی بلکل صدی لائن دے برابر پوجہ تیستہ دا سینٹر ہونا چاہیدہ ہے اگر تجھے تسی پوجہ تیستہ بہت اوپر کر لیندے ہو اور ساڑے متھے دے برابر آ رہے ہیں تو پوجیشن بلکل گلت ہے تو پوجہ تیستے دا سینٹر اور ساڑیاں کھان دا جو ہے وہ اکو ہی صدی لائن ویچے ہونیاں چاہیدہ ہے تسی اسنو ایٹالین ویچے جواب اے کہکے دے سکدے ہو کہ ایل چینٹرو دل پوجہ تیستہ ابھی جو پوجہ تیستہ جیتے آپ ہیڈ ریسٹ کر دے ہاں سیر رکھ دے ہاں دے وے ستار این لینیا یہ بلکل صدہ لائن ویچے ہونیا چاہیدہ ہے کون لوگ کیوں ساڑی اکھ دی جی ساڑی اکھ دی ہے یہ اکھ دی سیٹ ویچے ہونیا چاہیدہ ہے تو ایسے گا تھوڑا سوال نمبر بارہ سوال نمبر تیرہ جو تھانو اگزامنر دوارہ پچھا جا سکتا ہے کون میں سی اچین دونوں کی میں جگدیاں ہاں اچین دونوں دا مطلب ہوندہ ہے جگنا لیلوچی ڈیلو سٹوپ اپنا ہی سوچیں گے سٹوپ کی ہوندہ ہے ایک تا سٹوپ ہوندہ سائن بورڈ ٹھیکا اکثر تسی اگر تھوڑے اگر گھڑی جا رہی ہے نا تا تھوڑی گھڑی رک کئی واری گھڑیاں مطلب ٹھوڑی تیج لال لائٹاں دکھائی دن دیا نے ایک تا گھڑی دی بالکل نارمل لائٹ جگدی ہی رہن دی ہے جدو گھڑی سٹارٹ ہو جان دیا لیکن کئی واری گھڑی دی تسی گوڑی لائٹ جگدی دیکھو خاص طورتے پتہ قدو دکھنو مل دیا نے جدو کوئی ٹرافک جام ہوئے ہیں جتھے گھڑیاں سلو ہو رہی ہیں کیونکہ یہ دو جگدی ہے جا تسی بریک دے پیر لگاندے ہو تو تھوڑا جواب ہونا چاہید ہے سکیچاندو سکیچاندو دا مطلب ہوند ہے پوش کردے ہوئے دب دے ہوئے سکیچاندو اصل چاہ سکیچارے ہوند ہے کسی نو دبنا کسی نو نیچے نو پوش کرنا ایل پیدالے دیل فرینو تو پیدالے مطلب پیڈل آوالا جن دے تسی بریک لگاندے ہو دیل فرینو تو جا تسی بریک والا پیڈل نیچے نو دب دے ہو او دو اے سٹوپ والی لائٹ جگ جندی ہے تو مطلب ہوند میں گھڑی جو بٹھا ہاں او مننو نی نجر آئے گی او پیشلی گھڑی نو نجر آئے گی جڑی گھڑی میرے پچھے آ رہی ہے تا جواب تسی دوگے سکیچان دو دب دے ہوئے پیر نڑا ال پیدالے دیل فرینو بریک والا پیڈل دب دے ہوئے ایسی گش دا صحی جواب سوال نمبر چودہ کون میں سی کونٹرولا کی میں چیک کروگے ایل فنسینامینٹو فنسینامینٹو دا مطلب ہوند ہے کم کرنا دیلے لوچی دیلو سٹوپ تا تو ہی کمیں چیک کروگے تسی کمیں اس چیز دا کنٹرولا کروگے بھی تھوڑے سٹوپ والی لائٹا کم کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہوتی اور مطلب میں اپنی گھڑی اپنے الو سہی چلا رہے ہیں ہاں میں بریک بھی لگا رہے ہیں ہاں انڈی گیٹر بھی لگا رہے ہیں لیکن اس نو تسی چیک کمیں کروگے تھوڑا جواب ہوئے گا سکیچو سکیچو دا مطلب میں دبانگا ال پیدالے دیل فرینو تا میں جو بریک والا پیڈل ہے اس نو نیچے دبانگا ایک اے چیک کرندا طریقہ ہے یا ماندو کولکونو ماندو کولکونو مطلب ماندو دا مطلب پیجنا کولکونو میں کسی نو پیج جانگا آ گواردارے دیکھن وستے سے فونسیونا ہونے تہینی میں گھڑی چا بریک دب کے پچکے آب ہی دیکھیا مانگا تا میں گھڑی دا پیڈل دبانگا بریک والا سکیچو الپی دالے دل فرینو میں بریک دا پیڈل دبانگا ماندو کولکونو اور اپنا ایک دوست نو پیج جانگا آ گواردارے گواردارے مطلب دیکھن لئی سے فونسیونا اگر اوہو بریک کا کم کر رہی ہیں مطلب بریک کا جگ رہی ہیں تو میں بریک ماراں گا وہ پیچھے جا کے دیکھے گا اوہو پورے یہاں پھر می می تو دیترو می می تو مطلب دیترو مطلب میں پیچھے جاوانگا اونا ویترینہ ویترینہ مطلب ہوں دا ہے کچھ جدا ہوں لالک کئی مارکٹ دے باہر انہیں کچھ دے سیسے لگایا ہوں دے نے تا تُسی جو گھڑی بیگ کردے ہونا تا تہا ہی کچھ دے بچھو دیکھ سکتے ہو ویترینہ مطلب ہوندہ ہے جیڑے کچھ لگا ہوندہ ہے سیسے لگیا ہوندے نے یا جیڑے اکثر مارکٹان دے باہر کچھ لیا ہوندہ ہے اس نے ویترینہ کہن دے جنہ چونہ نے کپڑے ٹنگے ہوندے نہیں یا ملو کوئی بھی پبلیسٹی والا سمان ٹنگیا ہوندہ ہے تو پہلا میں کسی نو دیکھن پہ جانگا دجا می میتو دیترو اونہ ویترینہ مطلب میں ایک کچھ دے سیسے دے پیچھے اپنی گھڑی کھڑی کرانگا اور پورے یا پھر میتو رکھانگا ان پیزو یا میں کچھ وزن رکھانگا اٹ پتھر کچھ بھی ایزیمپیو الکرک چلونے تھے کرک دے ایکزیمپل دیتا ہے مطلب جیک گھڑی چھے جیک ہوندہ ہے نا وہ تھوڑا پارا ہوندہ ہے تو میں جیک رکھانگا میں اپنا تھوڑا دیسی طریقے نہ سمجھایا ہے کہ میں اٹ رکھانگا پر جیک بھی رکھ سکتے ہو تسی تو میتو ان پیزو میں ایک وزن رکھانگا جنے کی ایکزیمپل طورت ہے کرک سل پیدالے دیل فرینو تو پیدالے دیل فرینو مطلب میں جو گھڑی دا پیڈل ہے اس اوپر کچھ وزن رکھانگا ایوا دو اور جاوانگا آگ کونٹرول آرہے اور میں خود اس چیز نو چیک کرن جاوانگا تو تسی جا اپنے کسی دوست مطر نو کل سکتے ہو یا تسی گھڑی کسی کچھ دے سی سے دے پچھے کھڑی کر کے دیکھ سکتے ہو یا خود وزن رکھ کے جا کرک رکھ کے اٹ رکھ کے پتھر رکھ کے بریک اوپر خود وادو آگ کونٹرول آرہے میں خود اس نو چیک کر سکتا ہاں بھی کیا لیٹ جگری ہے یا نہیں جگری تو ایسی گیا تھوڑا سوال نمبر چودہ سوال نمبر پندرہ جو تو ہم نے اگزامنر دوارہ پچھا جا سکتا ہے کون میں صیفہ آرے گولارے بھی تسی کی میں سیٹنگ کرو گے لا جوستا دستانسا سہی فانسلا دائی پیدالی پیدالی مطلب بریک کلاچ اور ریس والے پیڈل دل وولانتے وولانتے ہونڈا گڑی دا سٹیرنگ لال تیتسا انچائی کلیناچیونے ان کلیناچیونے دا مطلب ہونڈا ہے تیڈا کرنا دیکھوئے کہ بلکل صدی چیز ہونڈی ہے ویرٹیکل بلکل صدی جی میں لگا لوں میں ہاتھ پیچے فون فڑے بلکل اے ویرٹیکل ہے اگر مارڈا جیسے میں تیڈا کرنگا ان کلیناچیونے ہو جا تیڈا ہو جاندہ دل صدی لے صدی لے مطلب گڑی دی سیٹ تب تسیہ ساری چیزیں کی میں کرو گے کی میں صحیح فانسلا رکھو گے اس دے بریک ریس کلچ کی میں فانسلا رکھو گے کنہ فانسلا رکھو گے سٹیرنگ توں کنی اوچھی رکھو گے اور کنی ٹیڈی گڑی دی سیٹ رکھو گے یہ سارے سوال دے جواب نیچے میں ہنو داس ریا ہاں جواب اس دا تھوڑا جا لمحہ ہے لیکن نالا مت ہنو ساری فوٹو دکھا مانگا پیر ای پیدالی سکیچو الپیدالی دلا فریچیوں نے تو کندہ جاکر آپاں گڑی دے پیڈل دی گل کردی ہاں کلاچ دا بریک دا یا ریس دا تا سکیچو مطلب دبانگا الپیدالی دلا فریچیوں نے سو جو اس دا کلاچ ہے اس نو دبانگا ای لگام با دیوے فورمارے اور جڑی میری لاتا ہے دیوے فورمارے انگولو دی چینٹو ترینٹچنکو گرادی پیر نون آفتک آرمی چل دیکھوئے اینڈا نے ایک سو پینتی ڈگری دی سا آبنا دستیا کتھوڑی لات ایک سو پینتی ڈگری دی سا آبنا ہونا چاہی دی لیکن میں ایک دو فوٹو دکھانا کتھوڑی جڑی لاتا ہے اور سائی پوزیشن ہون دی کیڑی ہے جدہاں تسی آ دیکھو اگر تسی بہت زیادہ لاتیدہ رکھ دے ہو یہ بھی پوزیشن گلت ہے کیونکہ بیلکل تسی اوپر ہیں چڑھ کے بیٹھے ہو جے بیلکل تسی دور کیتی ہو یا لاتا اپنی مہاں ہی توڑا پیر پہنچ رہے آیا یا کلاچتا تو وہ بھی پوزیشن گلت ہے اصل ویچہ صحیح پوزیشن ہون دیا آوالی جنہیں ایک سو پینتی ڈگری دا تسی کہلو کون کہلو وہ بنا سکتے ہو آوالی پوزیشن دیکھو تو مطلب جد بھی تسی گڑی دا سیٹ رکھنی ہے سیٹ سیٹ کرنی ہے تو تھوڑے پیر دی لت دی گوڑے دی پوزیشن آوالی ہونی چاہتی ہے یا جادہ اگر تسی اوپر چڑھ کے بیٹھ دے ہو یا جادہ تسی اندر نو بیٹھ دے ہو تو وہی نقصان دائک ہو سکتی ہے جدہ دیکھو تو سرنا گلت پوزیشن ہے اے والی جا تسی بہت پچھے سیٹ کر لیندے ہو تھوڑا پیر بڑی مشکل لال اندے تک پہنچ دا تو اے پوزیشن بلکل گلت ہے اے پوزیشن بلکل یوں نہیں کرنی ہے اس تو اگلی جیڑی پوزیشن ہے او ہے آوالی اے بھی پوزیشن بلکل گلت ہے کیونکہ تسی بلکل اوپر چڑھ کے بیٹھے ہو اور تھوڑا ہو سکتا ہے جدہ گوڑا ہے اوپر ٹکرائے اور تھوڑا کلاچ دبن ویچ یا اندے پیڑنا تک تھوڑا سہی تری کنل پیر نا پہنچ پائے سو جیڑی پوزیشن ہے اے والی پوزیشن بھی اس دی گلت ہے جیڑی میں تھوڑا پہلے دکھائی ہے جیڑا اس دے اوپر چڑھ کے رہنا اے والی پوزیشن بھی گلت ہے جیڑی پوزیشن سہی ہے اوہ آوالی ہے جنہوں ایک سو پینٹی دیگری دے کون دے سابنا نا پیا جاندہ ہے آوالی دیکھو تو تو اڈا جواب اے ہونا چاہیدہ ہے کلا گامبہ دے وی فورمارے ان آنگولوں پہ جو لات دا اینگل جیڑا بننا چاہیدہ ہے ایک سو پینٹی گرا دی پر ایک سو پینٹی دے سابنا بننا چاہیدہ ہے پر نون افتیکارمی تو افتیکارمی دا مطلب ہوندہ ہے جدو اپا تکلیب ویچ ہونے یا تھکاوٹ محسوس کر دیاں اگر تسی بیل کو لتا سدھیاں کر دے ہو اوہی ہانی کر کے زیادہ لتا کٹھیاں کر کے بیٹھ دے ہو اوہی ہانی کر کے تو پر نون فتیکارمی میں نو جیادہ تکلیف مشکل دا سامنا نہ کرنا پر اس کر کے ایک سو پینٹی دیگری دے سابنا میں اپنا جو لتاں دا سائز رکھنا ہے جدو میں صحی پوزیشن دے گر میں گل کرا آوالی دیکھو اوستو بعد آندہ ہے الولانتے بولانتے مطلب جیڑا سٹیرنگ ہے دے وہ فارے ان موڈو تو سٹیرنگ میں نو اس طریقے نڑ پکڑنا چاہیدہ ہے کہ نون می نسکوندو لا ویزیبلیتا دوانتی تو نسکوندو دا مطلب ہوندہ ہے چھپا لینا ہائیڈ کر لینا لا ویزیبلیتا دوانتی بیلکل ہی ویچ وڑ کے نہیں بیجانا گڑی دے کئی ہندہ نہیں سٹیرنگ بیلکل اور اوچھا کر لین دینے اور انہاں دی گردن ہی نہیں دکھ دی ہون دیکھو جدہ میں آ پوزیشن دھوانو دکھانا جون کر کے آ دیکھو اس دی بلکل صحیح پوزیشن ہے کیونکہ اس دنو بلکل صدی سامنے سڑک نجر آ دی ہے اگر بھائی چانس اے اپنا جرہ سٹیرنگ ہے اتھے اپنے بلکل سر دے سامنے فیس دے سامنے رکھے گا تو اس چیز نوے نسکوندے نسکوندے دا مطلب ہوندہ چھپا لینا لا ویزیبلیتا تا بلکل سامنے تو کوئی گڑی کوئی پیدل بلکل ویسوں نجر نہیں آئے گا تو اس کر کے سٹیرنگ اس طریقے نہ رکھو کہ سڑھی ویزیبلیٹی نہ کٹ جے اور جڑیاں سڑھیاں باہاں نے لے براچا ریمانگو نو پیے گاتے تو جڑیاں سڑھیاں باہاں نے اے پیے گاتے مطلب ہوندہ ہے بھی جدا کٹھیاں ہویاں ہون اد ان آنگولو دی چینٹو ترینٹا چینکوے گرادی تا جڑیاں باہاں دی پوجیشن ہے وہ بھی تقریباً ایک سو پینٹی دیسہ آبنا ہونی چاہیے دیا پیر نون فر فتی کا فتی کا مشکل ہوندی ہے تکلیف ہوندی ہے جدو میں سٹیرنگ کو مانا ہے اگر بلکل تو اس سٹیرنگ دو اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے تو انہوں سٹیرنگ کو مانچ دکت آئے گی تو بلکل توسی باہاں نو اس پوجیشن نہ رکھنا ہے کہ تو انہوں تھکاوٹ نہ ہوئے تو انہوں مشکل نہ آئے جدو میں تو ایک پوجیشن دکھانا آوال دیکھو جدہ دیکھو اس دی جڑی باہاں دی پوجیشن ہے تقریباً ہوئی صحیح جدہ اس نے نیچے اپنے لیکس دی پوجیشن کیتی ہوئیا ادھا ادھا تقریباً ڈی باہاں دی پوجیشن بھی ہے جو ایک سو پینٹی والا سسٹم اسی یاد رکھنا ہے بھی ایک سو پینٹی دا کون بننا چاہیدہ ہے اور تقریباً اس نو سٹیرنگ نو پڑ پکڑنا ہے جدہ نو بج کے پندرہ منٹ ہوں دے نو بج کے پندرہ منٹ کڑی دے یعنی کی آج ڈا ٹیم پیس لالو نو بجے نے ایتھے بارہ وجے نے ایتھے تین وجے نے تھوڑے ہاتھ ایک سجے ہاتھ تین تے اور ایک خبہ جو نو تے ہونا چاہیدہ ہے تو اس کے سوال کہہ رہا ہے سیگا بھی ایک سو پینٹی دی صاحب جدہ نبی ڈگری تا بلکل صدہ ہو گیا نا چین تو ترین تا چین کو اگرادی پیر نون فر فتی کا قواندو جیرو الولان تے تو میں جدو سٹیرنگ کو مانا ہے تو میں نو تکلیف مشکل دا سامنا نہ کرنا پے ایتھے سیگا سٹیرنگ لال تیتسا دل سے دی لے انچائی جڑی سیٹ دی ہے لا ریگولو ان دی سیٹنگ کرانگا ان مو دو اس طریقے نال تالے جس نال دا ریو شیرے ریو شیرے مطلب ہوں دا جس نال میں سفل ہو سکا آ ویدیرے دیکھن بچ فوری باہر تو مطلب جڑی اے سیٹ دی میں سیٹنگ کرنی ہے اندھی انچائی لگا لو یا اسنو ٹیڈا کرنا نیوہ کرنا اس طریقے نیندھی سیٹنگ کرنگا کہ میں باہر دیکھن بچ سوکھا ہو سکا بیلکولی سیٹ نیوی نہیں کر لینی یا بیلکولی سیٹ اوپر نہیں کر لینی کہ تھوڑا سیر اوپر چھتنا لگ دا پھرے تو اس کر کے باہر دیکھن بچ ریو شیرے سفل ہو سکا تو اس طریقے نا میں نوش دی انچائی دیکھنی چاہیدی ہے ایسے گا سیٹ اور ایک کیلہ چنٹورا دی سکریت سا اور جڑی سیٹ ہوندی ہے سیٹ بیلٹ ہوندی ہے چنٹورا دی سکریت سا نونسیا سلکولو بیلکول پھڑی گردن اوپر نا آئی ہوئے انولترے اس تو ان علاوہ لو سکینالے سکینالے مطلب ہوندہ تھوڑی جڑی پیٹھا ہے جڑی سیٹ جتھے تسی ان اپنی بلکول پیٹھا رکھنی ہے مطلب اپنا جڑا اپنی کمر رکھنی ہے آہندیا سکینالے آولی چیزی اس ان کے اندھرنے سکینالے تو جڑا سکینالے ہے مطلب جو پیٹھا ہے دے وے تینیرے لاسکینہ دریتہ تو مطلب جڑی تو اسی سیٹ تھی سیٹنگ اس طریقے نہ کرنی ہے کہ تھوڑا جڑا لاکھ ہے وہ بلکول مطلب صدہ رہے بلکول ہی لمحے پہ کے گڑی نہیں چلانی ہے گی تو اس کیر کے جو سکینالے تھوڑا تھوڑی جو پیٹھا ہے وہ صدی ہونی چاہیے دی ہے تو میں دوبارہ ایک وری داس دینا کہ تھوڑے جڑے پیر نے کلاچ تک پہنچنے چاہیے دینے بریکان تک پہنچنے چاہیے دینے اور لٹ دی تھوڑی لٹان دی جڑی پوزیشن ہے تقریبا ایک سو پینٹی ایک سو پینٹی سوکھا ہے یاد رہے گا نہیں تباستوسیا پوزیشن یاد رکھو جڑی مت ہونو فوٹو دکھائیے آوڑی نہ زیادہ لٹان صدیہ کرنیاں نے اور نہ ہی زیادہ لٹان والوں ٹیڈیاں کرنیاں نے توکہ یہ تھوڑے مشکل پیدا کر سک دیا نے اسٹو باد آندہ ہے کہ سٹیرنگ اس طریقے نہ رکھو کہ تھوڑا سامنے تو آ رہی چیز لوکنا جائے اور اسٹو باد آندہ ہے تھوڑی بہاں دی پوزیشن وہ بھی تقریبا جن میں تسی لٹان دی اپنی لیگس دی پوزیشن کیتی ہے اسے ہی طریقے نہ تسی اپنی باجوان دی پوزیشن بھی کرنیاں بلکل صدیہ سٹریٹ باہر نہیں کرنیاں ہلکا جا بینڈ ہونا چاہیدہ ہے ایک سو پینٹی دے حساب نل اور جیڑی سیٹ ہے انہوں اس طریقے نہ سیٹنگ کرو کہ ساں نو باہر دیکھ سکے اور بلکل جیڑی سیٹ بیلٹ ہے وہ تھوڑی گردن دے اوپر نہیں بلکل آنے چاہیے سائیڈ تے اتھے کر کے موڈل اتھے کر کے ہونی چاہیے گی ہے اور جیڑا تھوڑا سکینا ہے یہ بلکل تھوڑا صدہ ہونا چاہیدہ ہے یہ سی گئے تھوڑا سوال نمبر پندرہ سوال نمبر سولہ جو تھانو ایگزام در دوارہ پچھا جا سکتا ہے کون میں صیفہ کونٹرول آ رہی ابھی تسی کی میں چیک کر سکتے ہو سے لو سٹیر شو اگر تو ہاڈا سٹیرنگ آ دے لاسکی دیکھو لاسکی دا ملوگر میں سوکھی پاشا ویچھے تو ہاں نو جواب دماؤں تے کئی ورینہ ساڈے سٹیرنگ تھوڑی لچک آ جاندی ہے لچک دا مطلب ہوندہ ہے اسی جدو سٹیرنگ کم آنے آ مطلب میں سجی سائیڈ سٹیرنگ کم آیا ہے او دو نکم دا مطلب سٹیرنگ پہلے کم جاندہ ہے اور پیہ اس دے نال نکم دا اس دا مطلب تھوڑے سٹیرنگ ویچھے ایک پروبلم آگی ہے تو لاسکی لاسکی دا مطلب ہوندہ ہے جدو ساڈے سٹیرنگ تھوڑی ببلنگ آ لگ جاندی ہے تھوڑی ساڈے سٹیرنگ ویچھے لچک آنے لگ جاندی ہے یہ پروبلم نو کدہ چک کدہ جا سکتا ہے تو میرا جواب ہوئے گا لا مووو مووو مطلب انہوں میں موو کرنگا انہوں میں ہلاوانگا ان پو تھوڑا جہا ادیس ترہ سجے پاسے یا سنیس ترہ تھوڑا جہا کھبے پاسے اے سین پو اور میں محسوس کرنگا سے لے روو تے اگر او پہیے جیرونو کمرے ہن سبیتو اگر پہیے ایک دم کمرے نے سے جیرونو سبیتو اگر ایک دم کمرے نے تا اے تو تو اپوستو تا سب کچھ ٹھیک تھاک ہے تے جے کہتے پہیے ایک دم نہ کمر مطلب سٹیرنگ پہلے کمرے ہے ہلکا جا گیپ لے کے پہیے بعد وچ کمرے نے تا سمجھ لے نا تھوڑی گڑی دے پہیاں اور سٹیرنگ دا آپس وچ جو تال ملے وہ صحیح نہیں ہے گا تو اس کر کے ساڑھا جواب ہوئے گا لو مووو میں اس نوں موو کرنگا ہلاوانگا پاس سے یا سنسٹرہ تھوڑا جا خبے پاس سے سینٹو اور میں محسوس کرنگا دیکھنگا سے لے روو تے جیرونو سو بھی تو بھی کیا اس دے پہیے ایک دم کمرے ہن سے جیرونو سو بھی تو اگر ایک دم کمرے نہیں تا اے تو تا پوستو تا سب کچھ ٹھیک تھاک ہے گا تو اس دا صحیح جواب سکتا جو میں تُسی یہا دیکھو اندرچہ ہلکا جا سٹیرنگ میں ایک سائیڈ نو کرنگا اور دوجی سائیڈ نو سٹیرنگ خبی سائیڈ نو کرنگا تو اس دے نال اگر سب کچھ صحیح کمرے ہاں ہے سب کچھ صحیح ہو رہے ہیں تا سٹیرنگ میرا ٹھیک تھاک ہے پیران دا اور سٹیرنگ دا تال میل صحیح ہے تو ایسی کیسا سوال نمبر سولہ سوال نمبر ستارہ جو تو ہونے اگزامنر دوبارہ پچھا جا سکتا ہے کون میں صیفہ کونٹرول آرہے ہیں لکورسا اووو تو دل پی دالے دل فرین تو اسی بریک کی میں چیک کروگے مطلب بریک دی سمجھ کی میں کروگے بریک صحیح ہے چیک کر رہے ہو لگ رہی ہے جا نہیں لگ رہی تا میرا جواب ہوئے گا پارٹو پارٹو کا مطلب میں چلانگا کون الوئی کلو میں اپنی گڑی نل چلانگا پوی فرینو پھر بریک لگاوانگا دل چیمینٹے دل چیمینٹے مطلب پیار نل آرام نل بریک لگاوانگا پھر کپی ری سمجھن دے لئی کونڈو کدو کمینچا آفرین آرے کدو اوو بریک لگانا شروع کر رہی ہے دیکھو جڑا لکورسا اووو تو مطلب بندہ کئی واری تسی نوٹ کرنا میں اگزیمپل دینا ہے جیدہ مالو میرے کولر انڈیا سپلینڈر موٹر سیکل سیکل سیکھیں جیدو چھوٹے سیکھیں تک کئی واری تسی جو بریک نو مڑا جا پکڑ دے ہو نالی بریک لگ جن دیا تک کئی واری پورا سانونہ پورا دبنا پہندہ سی تاں بریک لگ دے سی تک تسی اے چیز سمجھن واسنے بھی بریک لگنا شروع قدو ہون دیا تاں تسی اپنی گڑی نال چلنا ہے پھر بریک لگانی ہے بڑی ہولی ہولی دلچے میں ان کے پھر کپیرے تاں کی تسی سمجھ سکو کواندو کمینچا فرناری بریک اصل ویچ ایکچول ویچ لگنی شروع قدو ہون دی ہے تائیستہ جواب اے والا ہے کہ میں پہلے چل آنگا پھر پیار نال بریک مارانگا سمجھن واسنے بھی ایک کنی تھلے جا کے لگ دی ہے کیونکہ ہو سکدہ ہے توڑی بریک دا کچھ حصہ خالی ہوئے خالی دا پہاوے ہے کہ اگر تسی پیر رکھے اور تسی ٹھے تک آگے ہو اور اس تا کوئی ریاکشن نہیں ہے گا تو سمجھ لینا اے خالی حصہ ہے بریک دا جو تسی دا بری ہو اور بریک نہیں لگ رہی تو اسی گیا تھوڑا سوال نمبر ستارہ سوال نمبر اٹھارہ جو ٹھونو اگزام در دوارہ پوچھا جا سکتا ہے کوزہ دے وفارے میں نو کی کرنا چاہیدہ ہے سیلوئی کلو اگر گڑی دیے ترو دنوئی جو ساڑے پچھے ہے آ لی آبیانتی اچیزی اگر اس دیاں فل لائٹا آبیانتی دا مطلب فل لائٹا اچیزی جگیاں ہونگی اور مطلب میں جا رہے ہیں آ گڑی میری ہے بلو گڑی ٹھیکا میں جا رہے ہیں لیکن میرے پچھے آ رہی گڑی دی فل لائٹا جگیاں ہوئی یا نہیں تا منو کی کرنا چاہیدہ کیونکہ نارمل گل اگر اس دی فل لائٹ جگی ہے تا میرے سیسے دے ذریعوں میری اکھاں چپے گی تا دے وہ انکلینا رے انکلینا رے مطلب ہوندہ تیڑا کر لے وہ توتی لیس پیک کی ریترو ویزوری تا سپیک کی ریترو ویزوری مطلب ہوندہ ہے جڑے کار دے سیسے ہوندے نے او سارے میں نو تھوڑے تھوڑے ٹیڑے کر لینے چاہیے دے نے ویرسو الباسو نیچے نوں مطلب جدہ سیسا سدھا سکھا نو تھوڑا جا نیچے کر لو تھلے نوں کر لو ان موڈو اس طریقے نل کے الریفلیسو جو پچھوں روشنی پہ رہی ہے ریفلیسو دا مطلب آہ ویلی جڑی روشنی پہ رہی ہے پچھوں نون می دیا فستی دیو منو تکلیف نہ دے منو مشکل نہ دے الٹریمنٹی نہیں تا می فیرمو میں رک جاوانگا مطلب دیکھو دو طریقے نے دے وہ انکلینارے منو ٹیڈیاں کر لینیاں چاہی دیا نے توتی لیس پیک کی ریترویزوری جی تو پچھلی گڑی دی تیج روشنی پہن دی ہے تا ساڑی اکھا جو پہن دی آنکے سیدھی سی سی اوپر تا میں نو گڑی تیج دی کر لینی چاہی دی ہے ریترویزوری ویرسو الواسو نیچے نو ان مو دو کے الریفلیسو ریفلیسو مطلب جیڑی پچھو روشنی پہ رہی ہے نو می دیا فستی دیو منو فستی دیو دا مطلب بندہ تکلیف نہ دے سو ایک تھوڑے کو اپشن آا ہے نہیں تا آلتری میں انتی می فیر مو میں سائیڈ تے روک جاوانگا تو جا سی سی ٹیڈے کر لو یا میں اپنے گڑی سائیڈ تے روک دوانگا اے سی گا تھوڑا سوال نمبر اٹھارہ سوال نمبر انہی جو ثانو اگزامنر دوارہ پچھا جا سکتا ہے کون میں سی اچین دونوں کمے جگدے ہن لیلوچی دلتارگا سو جو نمبر پلیٹ دی لائٹ ہے وہ کمے جگدی ہے دیکھو میں تونے اگزامپل دینا کئی بری تو ہنو اس طرح انہا بھی سوال پچھا جا سکتا جو تو ہنو کنفیوز کر دے اے دا بلکل اپن لائسنس دے سافر دوران گلہ سکھی آنے کی جو تارگی دی نمبر پلیٹ دی لائٹ ہے وہ آٹومیٹک جگ جندی ہے تا ساڑھا جواب ہوئے گا آوٹومیٹ یعنی کی اپنے آپ جگ جندی ہے کون دو جدو سی آچین دونوں جگ جان لیلوچی دی پوزیسیون اور جات لائٹ ہونا دے نال ہی آن ہو جندی ہے تا ساڑھا جواب ہوئے گا آوٹومیٹک میں اپنے آپ جگ جندہ ہے کون دو جدو سی آچین دونوں لیلوچی دی پوزیسیون ہے سو جڑی گڑی دی بلکل پوزیشن لائٹ آگلیاں اور پیشلیاں ہوں گیا آنے آوٹومیٹک ہونا دے نال ہی جگ جندہ ہے یا سوکھا طریقہ اگر کلے تارگ دی لائٹ دی گل کری تا اس جگ دی لوڈ نہیں پہنگی اپنے آپ جگ جندہ ہے پوزیشن لائٹ دے نال اے سگر تھوڑا سوال نمبر انی سوال نمبر وی جو اگزامنر دوارہ پچھا جا سگدہ ہے قواندو چیل لبلی قدو جروری ہے دی لی لچی آنا بلیانتی دیکھو آنا بلیانتی سپیلنگ سنو آنا بلیانتی مطلب اے این پہلے لگیا ہویا ہے تھی نارمل لائٹ نارمل لائٹ جڑی لائٹ اگلی گڑی جو آرہی ہے یا جو میرے گڑی آب بلیانتی آب بلیانتی دا مطلب جڑی لائٹ تکھی فل لائٹ سا دیکھا جو پہن دی ہے اور ایک لائٹ ہون دی ہے نارمل لائٹ جنہوں آنا بلیانتی کیا جنگ ہے تس سوال ہے قدو قدو جگانیا جروری ہن قواندو چیلو بلی گو دیلی لچی آنا بلیانتی تا میرا جو جواب ہوئے گا نمبر ایک ہے کی فوری دل چینٹرو ابیتاتو شہر تو باہر وی سیم پری لاب لی گو بی جت اسی گڑی شہر تو باہر چلا رہے مطلب فیلحال میں بریشیا چینٹرو دی بیچ بریش ایکزمپل دی نا تا شہر بیچ نہیں بلکہ شہر تو باہر کتے بھی میں جا رہے ہم جروری ہن جی میں کی ایکسٹرا اربان شہر تو باہر لیا سڑکا جنہ نے پتنٹ ساڑے کو کیتا ہے ایکسٹرا اربان دو طریقے دی روڈ ہندی ایک ہندی سکھ ہندی اور ایک ہندی پرنچ پالی دونوں ہی قسمہ روڈ اپر لائٹ آنا بلیانتی جگانیاں جروری ہن اور اس تین آل آو تو ستر آدھے سو جنہ بھی آو تو ستر آدھے نے او نو پر بھی لائٹ جگانی جروری ہے ان گلری سورنگ بیچ سیم پرے ہمیشہ جروری ہے نلچین ترو ابیت تو دیکھو ایک یاد رکھ نا کی شہر بیچ جے لائٹ جگانی جروری ہے ان دا ٹائم ٹیبل ہے ٹائم ٹیبل کی ہے کی میں زورہ دو کو ادھا کینٹہ بعد ترامون تو دل سولے سو ترامون تو دل سولے مطلب ہند سورج دے چھپن تو بعد پنجابی کلو جو سورج دب جاندہ ہے شام میں اگزیمپل تو رکھتے دس دا کی سردیا شام سورج چھے وجہ دب جاندہ مطلب چھپ جاندہ ہے اگر تو سی ساڈے چھے تو بعد گڑی لے کے نکل دے ہو تتھون لیٹ جگانی پہنی ہے سو سورے مید زورہ پریمہ ادھا کنٹہ پیلا دل سورج دل سو سو سویرے ادھا کنٹہ سو جرے دل سولے دا مطلب دا سورج دا اگنا سورج دا نکل مال سویرے سورج نکل دا ہے سات وجہ اگر تسی ساڈے چھے مطلب ادھا کنٹہ پہلے گڑی لے کے نکلے ہو کامتے جاننی کیتے بھی تسنو لائٹ جگانی پہ گی شہر ویچ تس شہر ویچ اسی گلدہ خیال رکھنا کی مہزو ردو کو ادھا کنٹہ ترامون تو دل سولے سورج ڈب بنت اور ادھا کنٹہ سورج نکل پہلے سنو لائٹ جگانی جروری ہے او اونی آلترو کازو یا ہریک او ماملہ ہریک او کیس دیس کار سا ویزی بلیٹا جدو سنو کٹ نجر آرہی سنو ویزی بلٹی کٹ گی ہے ویزی بلٹی کٹ اندے کارن کی نے پیوج بارش پیری ہے نیو برف پیری ہے نو و لوزو یا سارا بدل والا آسمان تے بدل چھائنے موسم بنیاں ہوئے آئے سو دیکھو لائٹ آوٹو سراد پر دن ہوئے رات ہوئے جگانی جروری ہے ایکس ترہ اور شہر تو باہر لیاں سڑکوں پر گل لیریا سرنگ بیچ اور جدو موسم چے خرابی آجے برف پیری ہوئے بارش پیری ہوئے یا بدل بنے ہون چھائے ہون ادھو بھی لائٹ جگانی جروری ہے یا نورمل لائٹ رہی گال شہر دی تا شہر وچ ادھا کینٹا سورج چھپن تو بعد اور ادھا کینٹا سورج نکلن تو پہلا آپ لائٹ جگانی جروری ہے سو ایسی گا تھوڑا سوال نمبر بی اوزو دلیلو چی دی ایمرجنس ایمرجنس لائٹ دا استعمال قدو کرنا ہے سوڑی گڑی دے پیچھے ایمرجنس لائٹ ہے اس دا استعمال تسی قدو کرنا ہے سو اندھے کچھ کارن نے جو کی اپنا پتینت دے کورس دوران پڑھے نہیں لیکن آجمت ہونو پھر دوبارہ دکھانا اولتیمو وائیکولو انکولو ناتو آخری گڑی جی لائن بچ لگی ہوئی آخری گڑی دے دے پوئن گلری جا سرنگ بچ تیانا مطلب اگزیمپل طور تھے دس گڑی لگا تار لائن بچ لگیا ہوئی جی لاشٹ والی گڑی ہے جی میں لاشٹ بچ میں ہا پیچھو آگیا ہے پھر اپنیا ہٹا آگا او جگڑے گا تا اولتیمو وای کلو ان کلو نا تو ان اوٹو سرادہ سو اوٹو سرادے اوپر او ان گلری یا سرنگ بچ او دو جگانی جروری ہے وای کلو ان آوری گڑی خراب ہونتے ال انتیرنو دیل کرے جاتا اور میری گڑی بلکل روڑ دے اندر ال انتیرنو مطلب اندر خراب ہو گیا دیل کرے جاتا روڑ دے او دو جگانی جروری ہے ترائنو وای کلو ترائنو دا مطلب میں کھچ رہا ہاں وای کلو کسے گڑی نو ان آوری خراب ہونتے او دو جگانی جروری ہے دل متریال پیردے دا مطلب اصل ہوندہ کھو دینا گوا دینا لیکن اتھے میں پیردے دا مطلب کہاں جدو ساڈے کو ڈگ جاندہ ہے سمان پیردے دل متریال جدو سمان گر گیا ہے کسے تے کچھ بھی گر گیا ہے جدو ان مطلب دینا سڑک جا رہے ہیں میری گڑی تو سمان گر گیا ہے جدو سڑک پر کوئی مٹیریل گر گیا ہے یا کون الوئی کو لو یا ایک گڑی سی پروتیجے آریا اندیکاندو لنگ امبرو یا ایک گڑی جو پروتیجے جو پروٹیکشن دے رہی ہے مطلب سرکھیا کر رہی ہے آریا اندیکاندو لنگ امبرو انجدہ میں ایک ایگزیمبل دینا کی اتھے نہ اتھے سمان گر گیا ہے ایک گڑی اتھے کھڑ کے اگے گڑیاں لے کے نا جاؤ تا انہو اپنی گڑی دے پیچھے ایمرجنسی لائٹا جگانیاں پینیاں ہن تو پروتیجے دا مطلب ہن دا جو اپا کسی چیز نوں کہ چیز دی حفاظت کر رہے ہیں انہوں پروٹیکشن دے رہے ہیں ادھو بھی ایمرجنسی لائٹا دا استعمال کرنا جروری ہے گیا تو آخری گڑی آوٹو سراد اوپر لائن بیچ لگی ہوئی سرنگ بیچ لگی ہوئی گڑی خراب ہو جے روڈ اوپر ٹرائنو وائی کو لو انووری یا کسی جے پروٹیکشن دے لی اندھی حفاظت کر لی اندھی کا تو لین گومبرو انگ گومبرو مطلب جتھے کھلارا پی آئے ہے اس نو پروٹیکشن دے لی جے میں گھڑی کھڑی کرتی ہے پیچھلیاں گھڑیاں اطلاح سوچنا دے لی اتھے منو امرجنسی لائٹا استعمال کرنا پینا ہے تو اسی کا تھوڑا سوال نمبر اکی سوال نمبر بائی جو انہوں اگزام در دوارہ پچھا جا سگدا ہے کون میں سی اچین دون کی میں جگدیاں ہن لی لوچی دی کورتی سی آج لائٹا نہیں لگیا ہون دیا جو دا پا گھڑی نو سٹارٹ کر لی گھڑی بیٹھ دے ہاں رات انہوں زیادہ نوٹ ہون دی دنیں تب خود سورج دی روشنی بہت ہون دی گھڑی جندر لائٹ لگی ہون دی ڈرائی ور دے اوپر یا پشلی سیٹا تے بھی لائٹ لگی ہون دی یا اکی جگدیاں سارے پتا ہے تقریبا لے پورتے جات اسی گھڑی کوئی بھاری کھول دے ہو بیٹھن لے تو اپریندو دا مطلب ہون دا کھول دے ہو لے پورتے گھڑی دی بار کھول دے ہو او کون لی اپوزی تی پلسانتی اپوزی تی دا مطلب ہون دا سپیشل خاص تقریبا ہر گھڑی بیچ اس طرح نکھے 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 بٹن بنے ہوئے پلسانتی مطلب بٹن تو جاتا جگدیاں باری کھول لے جا جگدیاں نے خاص بٹنا تو ٹھیک اسے گا سوال نمبر سوال نمبر تی جو دوارہ پوچھا جا سکتا ہے کی فرق ہے چی ترا روو تا دی سکور تا دیکھو روو تا دی سکور تا روو تا ہند پہیا اور سکور تا ہند ہے جیڑا سی امرجنسی پہنتے یعنی کی پنچر ہند تا ایر چڑھ دے ہم اس انہو روو تا دی سکور تا کیا جان دا ہے رو تین رو رو تین رو تین رو تین رو چھوٹا ہند ہے اور نمبر تین ہے تا رو تین ایک کر دکھ رو تا خوات سائز رو سپیڈ رکھے گئی جیڑا رو تین رو رو تین رو تین سائز ہند سپیڈ رکھے گئی یہ چلا سکتے رو جی نمی گڑی موڈل آرین کے گڑھی ہیں جو نا سٹپنی ہیں تینا چھوٹا پہیا ہے انہوں نے کیٹ دیتی جاندی ہے جنہوں کیت دی گمفیا جو کیا جاندہ ہے اس طرح دیکھ کیٹ ہون دیا وہ گڑھی دے بلکل پچھے مطلب ڈگیج پہی ہون دیا ایک چھوٹا پہیا ایک سٹپنی والا ٹائر لیکن سائز اس دا نورمل ہوندہ ہے تا میرا جواب ہوئے گا کہ رووتا دی سکورتا بجڑا ایک ایمرجنسی پہینتے پہیا ورتیا جاندہ ہے اے انہوں نے رووتا ایک پہیا ہے جن دی دی منسی ہونی جن دا سائز جن دا اکار ریگولمنٹاری ریگولمنٹاری مطلب ایک عام سائز ہوندہ ہے نورمل سائز ہوندہ ہے تو رووتا دی سکورتا دا جو سائز ہے اور ریگولمنٹاری کا مطلب ہوتا ہے وہ صحیح ہے الروتینو روتینو تسی کہہ سکتے ہو کی پیوستریتو پیوستریتو دا مطلب جن دا ایک نورمل پہیا انہا چوڑا ہے تو روتینو انہی چوڑی ہوئے گی مطلب کٹ چوڑی ہوندی ہے پیوستریتو اور لا ویلوچیتا اور اس دی جڑی سپیڈ ہے مطلب موسیمو اے دی اوتانتا تو جدا میں تمہیں پہلے تصویر دکھا کے اٹھے موسیمو اے دی اوتانتا تو روتینو ہوندی ہے مطلب آوالی اے چھوٹا ہوندہ ہے تائر اور اس دی جڑی سپیڈ ہے اسی تاکی ہوندی اسی تاکی ہوندی اسی تو اوپر نہیں تسی لے کے جا سکتے کیونکہ اندھے تے پبندیاں لگ جاندی ہیں اندھا سائز تھوڑا چھوٹا ہون کر کی اور نمبر تینتے ہے ساڑے کو الکیت دی گنفیاجو الکیت دی گنفیاجو مطلب پنجابی جو کیاڑا ہے کہ کیٹو ہوندی ہے جن دے ویچھو سارا سمان ہوندہ ہے گنڈی اگر پنچر ہو جی اے اون کمپریسورے اندھے چیک ہوا پرن والا کمپریسورے ہوندہ ہے کمپریسورے مطلب جڑا ہوا دے پریشر نو ٹائر والا پیج دا ہے کونون لیکویدو ال انتیر نو اور اندھے ویچھے ایک لیکوڈ دی ہوندہ ہے کہ ری پارا جو ری پیئر کردہ ہے ایک گونفیا اور فلاندہ ہے لگوما پہیے نو مطلب کیٹو دے ویچھو ایک کمپریسورے ہوا پوش کرنوالا ہوا پرنوالا ہوندہ ہے ایک لیکوڈ ہوندہ ہے اس دے اندر جو اسنو ری پیئر کردہ ہے پہیے نو اور گونفیا لگوما اور پہیے نو ہوا پردہ ہے گونفیا مطلب اسنو فلا دندہ ہے سو تین چیزیں ایک چھوٹا پہیہ رو تینوں ایک نارمل پہیہ روتا دی سکورتا اور ایک کیٹو ہوندی ہے کیٹ دی گونفیا جو مطلب آوالی ایک تین چیزیں آپ پہ خیال رکھنا ہے تو جلد ہی اس نال دی ایک ہور ویڈیو لیکی امانگا اے جڑے سوال انہا دینا بچ پچھے گیسی اور جو پچھے جا سکتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہن دیا تو انہوں او چیز پیش کر رہا تو انہوں او چیز دھما جڑی تھوڑے کم آ سکے سو تیئی سوال جو میں تو انہوں سکھائے ہیں اے ایگزامنر دوارہ تو انہوں پچھے جا سکتے ہیں ساڑی ٹیم والوں ساڑے والوں پوری کوشش رہن دیا کلی کلی چیزوں نوٹ کرن دی ایگزامنر دوارہ یا کوئی دیاں دوارہ کڑی کڑی چیزوں سامنا کرنا پہ سکتے ہیں اے ایک حصہ ہے تیئی سوال لاندہ جو تسی ویڈیو بار بار کر کے دیکھو نوٹ کرو اور یہ سوال جو میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اے تسی سوال اپنی کاپی اوپر یا انہوں نے سکرین شوٹ لیا سکتے ہو اور جلد ہی اسے طرح دیکھ اور ویڈیو امید کردہ میرا سمجھایا میرا پڑھایا یا میرا سکھایا تو ڈکا مارے تھینکیو سارا اندہ تشاشی کال